نعرائی تطبیر نعرائی صحانت نعرائی ولایت نعرائی حیدری نعرائی حیدری آل محمد ذات پر بلند ترسالوا مولا کے سونے مدہ خان سینئر زاکر احل بھیت نوید عاشق بیئے ممبر پر پہنچ چکے ہیں آپ سارے حضرات سے اعتماس ہیں کہ بانی کے رزق میں اضافے واسطے بتو کی ذات پر بلند ترسالوا کاری ایک اصائد مولا کے سینئر مدہ خان نوید عاشق بیئے اس سے پہلے ایک ربائی زاکر بھی بڑا جلسہ بھی بڑا ربائی بھی بڑی آپ پھر سندھی سمنتے ہیں زاکر بھی سمنتا ہے ہمارے علاقے میں بہت کافی آتا ہے تو ربائی بھی میں سندھی میں پڑھ رہا ہوں ایک آج کل یہ موبائل کا دور ہے ہر ایک کے جیب میں موبائل ضرور ہے تو میں اس موبائل پر ایک ربائی پڑھنا چاہتا ہوں اگر علین ولیلہ جو کارڈ چوڑن جو کنیشن تو کے ملی پوے تک خدا سان راب تو تھی ویندی حسین منی وانا منل حسین جو ایزی لوڈ کربلا ماں گھرا ہے تو مصطفیٰ سان راب تو تھی ویندی پانچے دل جے سمہ میں ولایت جو ذکر بھرائی نہیں تھا یا علیہ جی رنگ و جندہی پور کلندرہ کھا مستی ہے جو چار جر وٹھی ایمانہ جی لوگ بیٹری چارج کر تو مرتضیٰ سان راب تو تھی ویندی اب آپ کے سامنے مولا کے سینئر مردہ کان ذاکر حلبیت نبید عاشق بیئے آل محمد پر بلند تر صالوہ آئی چاپ پروگرام تعویدو یا سیدہ سلام اللہ علیہ حضرکنی فی سبیل اللہ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے ہی فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم ایناً حتی تسکنہو ورزکتاو ونو تمتے اہو فیہا تبیدا یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرج آل محمد پڑے سارے دن دا عظیم و شان جلسہ آخری مراحلی داخل ہو گئے میرے بعد شاعر علی بیت شاکزہ شاکز صاحب انہوں نے بعد قبلہ ہر دل عزیز شخصیت سردار وسیم عباس بلوش صاحب تو درمیان اج کو آ گیا تو حاضری ہو جائے گی انہوں نے تو تھوڑی جی تکلیف کرو تاکہ دویں گھارسی منزل مقصود تے پہنچ جائیے علی دے خالق دا نام بلند آواز نل چھو نارے تکبیر ماشاءاللہ اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری زندہ و سلامت رہو نارے حیدری یا علی علیہ السلام مخلہ کی کائنات توڑا اس پاک درباج تو رایا منظور فرمائے میرے حقیقی بھائی بھائی شہزادہ اور مرشد سید عبرار شاہ صاحب دی انہ دے بھائیاں دی انہ دے دوستان دی اس سید سعید نوں اس میند نوں خالق مالک اپنے دربارے زیوکار شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے تشریف فرماؤ مولتوانو اس ظالم دورج کی سیدہ محتاج نہ کرے بڑے بڑے دوروں تشریف لے آئے ساڑھے مہمان سنتوں قبلہ ممتاز عبرو صاحب ربائی سنو کے تو نہیں پتا ہی لگا تو انہ دی میر پانی ہے کہ تشریف لے آئے پاک بی بی نا دی حفاظت فرمائے مالک انہوں اپنے بچیاں سے سلامت رکھے اور میرے بہت پیارے بھائی میرے موسن سالے پڑتوں سید نور حسین شاہ صاحب مالک انہوں اپنے بچیاں بناوانا عباد و شاد رکھے مالک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما جتے تیرے پیارے اندہ زر ہو رہے ہیں بے اولاد نجڑے مالک انہوں اولاد نجڑینا اطاف فرما بالتخصیص میرے بیٹے جرار مالا حیاتی مالا ماتمی اطاف فرما میرے ملک پاکستان مالا تا قائم قیامت سلامت رکھ افواج پاکستان مالا فتح نالہم کنار فرما امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما سارے حضرات باوازے بلند سلوات پڑھو نہیں نہیں ہے اجازت تھوڑا جو سبق سناو تو پھر ایسی سلوات پڑھو کہ کچھ پڑھنت دل کرے چونکہ مئلس ہے منصوب رازیہ مرازیہ تقیہ نقیہ عالمہ غیر مولیمہ حسنین دی امری دے نام نال میں ایک مسدس واری نظر کرنے لگا میری تے جورت ہی نہیں کہ میں اس بی بی میں کچھ ارز کر سکوں میں کیا تعرف کروا ہوں گا اس بی بی کا جس بی بی کا تعرف چادر کے نیچے اللہ کروائے میری تے جورت ہی نہیں جو انہوں نے خیرات دیتی میں جناب جی نظر کرنے لگا ہاں اے زبان خموش عدب کا ہے یہ مقام ہاں اے زبان خموش عدب کا ہے یہ مقام کوسر سے موں کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام اللہ زمین کی ہاں اے زبان خموش عدب کا ہے یہ مقام کوسر سے موں کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام اے دل بجز درود نکش کیجیو کلام اے دل بجز درود نکش کیجیو کلام اور اے کلک پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ کلک آزنے کلم کلم لکھنے لے پوزیشن ہووے وہ زینچ رکھنا تانشیر دلتفہ سی اے دل بجز درود نکش کیجیو کلام اور اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام کیوں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں پھر فاطمہ کی اسمت و افت رکم کروں سینٹ دے نام یہ آئے اللہ تو آئے نہیں کرے بلکل چھپ کر کے سن دے رہو اے یا ہے تھکے تھکے نعرے میں نہ سناؤ جی آ اللہ تو آئے زینگیاں کرے مالک اس طرح اضافہ فرما میں گھردہ ضرورہ مگر میں دال نہیں میں وہ انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا باہر میں بدن سا نہیں لیند دیں دا اللہ زینگی کرے پاک بی بی میں ایک شیر تو آڑی نہ بیٹھو بیٹھو برا بیٹھو ایک سلواز سارے بڑے باہوازیں بلن جی جی نہیں نہیں نوکری کرام اللہ زینگی کرے اللہ نصیب نیک کرے پاک بی بی نصیب نیک کرے مالک اس طرح اضافہ کرے میں نوکرہ سارے ہیں دا ایک میرا تعلق ہے میں شیر ایک پڑھنا گا جنادے دلانچ احترام ہے سید آدھا میری انہوں نے گالے تو جیسے سنونا ہے کہ ککڑ لڑا آئے ہو میں انہوں نے کوئی گالی نہیں کیوں کہ میں پڑھ گیا تھے کہ میں پڑھے گا ذکر ہے پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا اللہ پترہ نے بخت بیکھو پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں اوہ اللہ تو اوہ اللہ تو آڑیاں جنگی ہیں پاک بی بی تو انسلام ہوں پاک بی بی تو انسلام ہوں میں مشکورت ہوں میں مشکورت ہوں جناب سیدہ تو ان کے سیدہ مختاج نہ کریں وہاں میری مخدوم عالمہ غیرے مولی ماں حسنہیں دی امری میں تیری شان تو صدقے جاواں تیری تصمیحی کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیعت سے کیا کرتے ہیں اللہ سلام ہوں مالک اسٹا جزا ایک سلواز سارے بڑو بہوازے بلند نانا جتنا ہی تسائیں دا مقام بلندے بہوازے بلند سلواز مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی شبہ میراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی اللہ زنگی کرے اللہ زنگی کرتے ہیں بس بلا کریں بس ایک سلواز سارے بڑو بہوازے بلند آہاں نہیں نہیں سلواز سارے بڑو یار موڑو خراب نہ کریں آہاں والے محمد اے دشمن زہرہ تیرا بچنا محال ہے اے دشمن زہرہ تیرا بچنا محال ہے تو جس جگہ پہ بھی ہے موالی کی حد میں ہے اے دشمن زہرہ تیرا بچنا محال ہے تو جس جگہ پہ بھی ہے موالی کی حد میں ہے یہ بات میری سن لے کبھی بھی نہ بھولنا ہاتھوں سے دور ہے تو تبرے کی زد میں ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ تبارے اللہم صلی اللہ وحمد قالمہ جناب سیدہ دے دشمنتے لانتکان لگیاں سوچیں نہ نا 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 دل دے کسے کونے چک زرہ برابر بھی رحم نہ رکھیں زہرہ دے دشمن آباس تے لانتکان لگیاں سوچ رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں کہ نہ کر رہا ہوں تو سوچیا نہیں لانت تیرے تیائی نہیں جی باچھا شیویلال بلایت کو لکھ بندہ آیا اے شما کروڑ بار لانو ایک بندہ آیا شیویلال بلایت کو کہ مولا توانے نا نا نے دا فرمان ہے کہ ہر بندے دن اللہ نے دو فرشتے لائے ایک نیکی لکھ دے ایک گناہ لکھ دے جو تو نیکی لکھ دے گناہ والا فارغ ہوں دے گناہ لکھ دے نیکی والا فارغ ہوں دے کوئی ایسا عمل کہ دو میں مصروف ہو جن دو میں مصروف ہو جن سرکار براہ بلکل عمل ہے تو پھر لائت پال دسو نا سرکار براہ میرے قریب آتوں بھی سنو تسی بھی سنو اگر چاہتے ہو کہ دو میں فرشتے مصروف ہو جن تو میری دادی زہرات دشمنتے لانت کر نیکیوں والا نیکیوں لکھے گا گناہ والا گناہ مٹھائے گا تو اڑے کیا کہیں تو اڑے کیا کہیں بے اللہ تو آری زندگی کرے مالک ازتاہ ہی ضافہ بے مالک ازتاہ ہی ضافہ اللہ ازتاہ ہی ضافہ آپ بی بی کے حضہ محتاج نہ کریں کتا میں تو انسلان لگا جتے ہی تھے میری آواز جا رہی ہے علی کی ماں جو نہ آتیں حرم سجانے کو اللہ اللہ کرنا لے ضرور کر اللہ دا نا لےنا بہت بڑی عبادت ہے کتنی بڑی عبادت ہو سی اس دا نا لےنا جڑا آل محمد دا بھی خالق مگر علی کی ماں جو نہ آتیں حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے علی کی ماں جو نہ آتیں حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر علی سے نہ ہوتا جو عقد زہرہ کا بطول رب کی طرح لا شریک ہو جاتی ہے اللہ جنگی کرے اللہ تو آری جنگی کرے ایک سلواز سارے بڑے بہا آواز ہے بھلن آسی بھی ماننے ہاں تسی کی مان دے ہو بھام بچ نا وہ میں نے ذکر دی قسم میں اپنے پیارے بھائی مہمان منتاز اپنے صاحب دے کانیج نہیں آکھ رہا اپنے بھائی دے کانیج نہیں آکھ رہا اپنے بیٹے دے کانیج نہیں آکھ رہا میں سپیکر دے آکھ رہا کہ ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے یوں خون کے پرستار نہ ہوتے ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے یوں خون کے پرستار نہ ہوتے رگ رگ میں نمک فاطمہ زہرہ کا رواں ہے پھر کیسے میرے بچے ازادار نہ ہوتے اللہ نصیب نیک کرے اللہ میرے یہ بھیڑا دے نصیب نیک کرے پترانیا خوشی ہمیں میری پین بیٹھی ہوئی ہے بیچ اللہ ساری ہی پین آنے ساری ہی موان چونکہ میرا مند سب ایسا ہے نزاکرِ حسین مالک ایک سلواز سارے بڑے باواز ہیں بلن تڑی طبیعت ہوئے تھے تو ان میں کتا ایک سناؤں بڑا دل ہوئے تھے اے ٹوٹے ہٹے دل نال نہیں اچھا وہاں میری مخدومہ علمہ غیر مولمہ حسین دی گھر جا کے سوچنا گھر جا کے کہ توڑا بھرا توڑا عزیز پڑھ کیا گیا گھر جا کے سوچیں کوئی ایسی گھر میری مخدومہ تیری شاند تو صدق جامع کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں اسمت کہیں تطہیر دین لکھا کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں اسمت کہیں تطہیر دین لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان چھونا ہے تب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں ظہرہ نہیں لکھا اللہ توانی زنگی کرے پاک بی بی تن سلامت رکھے پاک بی بی تن سلامت رکھے مولا تنکہیڈا محتائی نہ کرے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ بسم اللہ وہ فرانہ سپرے نکلے یار سنڈی پہ گئی فصل تباہ کر شدی قرآن دی قسمے جس طرح گھندا کیڑا فصلہ تباہ کر دیں اسے طرح پوزی علی نصہ تباہ کر دیں اہاں اڑ پوری باغل نہ رہے ایسان شاہدہ پاہدی اللہ مالک ازتاہ اضافہ فرمائے اہاں قصیدہ پڑیئے اچھا ٹھیک چلو آپ ہی سارے کٹھے پڑیئے کر لیں بہت پڑھا اللہ پیدے اللہ سنگی کرے سونا ذکر کر دیں پہلے شکر پاک بی بی انہوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے جناب سیدہ کرم فرمان رحمت فرمان آہا اور دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم جی با خصوصی عطا ہوئیے نہ میں تو انہوں کو خصوصی عطا ہوئیے نہ میں تو انہوں کو خصوصی عطا سنوار لگا میرا آواز شواز نہیں دیکھنا تو جب میں دو تین راتا ہوں میں حیدر آباد پڑھے پھر میں سفر کر کے آئے چنگ پڑھے تو بس تو ڈیوٹی ہے مولا نہیں مگنے یہ جو اندھا ہے کرو کر ہی جاگے ذاکری آکڑ دن آنے جنہ چار بنوکہ ہوڑو ذاکر نہیں اندھا ڈاکو اندھا ہے میرے ابو فرمانے سے نوید بیٹا اے ذاکری معزز گدہ گری صحیح کرم کرنے ہم اندھے ہاں تھے پاک بی بیرانو دن دھگنی راہ چھوڑی ترقی اطاف فرمائے کسیدہ میں جناب جی نظر کرنے لگا اگو جانے ہی آئے لی پھر ہے تعرف جناب سیدہ دا کون مخدوم کون بی بی پاک حسب لا علاقہ وزو علماء اوہ تواڑی اللہ زندگی کو پاک بی بی پتران بخت میں کو اللہ میری بیٹیاں سے نصیب نیک کریں اللہ آپ کو زندگی میں کام ہے ابھی والدین کا سایہ سلامت رکھیں مالک تو انہوں سلامت رکھیں میں بسم اللہ کروں اللہ تواڑی نیاز قول کریں اور ممبر جیڑی شاہوز آکر دی اللہ نصیب کریں مالک تو انہوں سلامت رکھیں حسب لا علاقہ وزو علماء حسب لا علاقہ وزو علماء حسب لا علاقہ وزو علماء حسب لا علاقہ میری پانس سین کرم کر دے جنہیں میرے بھائی وزو علماء جنہیں میری مہرام بھی گیا کرم فرما دے میرے اسے سین کر سب کا کرم فرما دے حسب لا علاقہ حسب لا علاقہ حسب لا علاقہ حسب لا علاقہ کا یہ بھی بھی خدا کی رضا پر گئی ہے اللہ مانی اللہ پترانے بخت ہوئے پاک بی بی تن سلامت رکھے مالک اس طرح اضافہ کرے بی پاک کسی دا محتاج نہ کرے مالک تن سلامت رکھے حسب لا علاقہ یہ بھی بھی خدا کی رضا پر گئی ہے محمد زمانے میں دار الشفاء ہے محمد زمانے میں دار الشفاء ہے یہ اس کے لئے بھی شفاء بن گئی ہے اللہ تو آریاں زندگیاں کرے پاک بی بی تن کہتا محتاج نہ کرے مالک تن سلامت جی میں بسم اللہ کرم آئی جن جناب سیدہ تو اٹھتے کرم فرما پاک بی بی کہتا محتاج نہ کرے اللہ میرے شہزادے بھائی نے میری ہمشیرہ نے آپنے بچیاں نے سرہ تھے سلامت رکھے میرے مرشاہ سید عبرار شاہ صاحب مالک سلامت رکھے تنویر بھائی نے شیخ صاحب نے میرا بھائی اختر مالکوز نے جڑے جڑے حصہ لے رہے ہیں مائلس پاک کے چاہے بی بی پاک سیدہ دا خالق جو تیرے کو المقام ہے ازادار دا اوہ تھا کا مالک تنویر سلامت رکھے محمد زمانے میں دارر شفا ہے محمد زمانے میں دارر شفا ہے یہ اس کے لئے بھی شفا بن گئے ایک سلوات سارے پڑوا وازے بلن یار اللہ واسطے سارے سلوات پڑوا محمد مالک تنویر سلامت ہے کوئی تمہید نہیں کرنی میں سائی کوئی تمہید نہیں دارر شیئر پڑھنے لگا ہوں میری مقدومہ کس شان دی مالکہ ہے یہ سورہ ایک آزر کی ملت بلی ہے یہ شابیر و زینب کی جنت بلی ہے اللہ وزینب کی جنت بلی ہے اللہ وزینب کی جنت بلی ہے یہ شابیر و زینب کی جنت بلی ہے علی کل ایمان کا ایمان بن کے یہ بی بی حدیث کسا بل گئی ہے اللہ وزینب کی جنت بلی ہے اللہ وزینب کی جنت بلی ہے سارے میرے اپنے بیٹھے ہو آج آج بٹا آج جلدی آج جلدی ہو میرے بھائی میرے بزرگ میرے ماں میرے بہنہ میرے بیٹھیا تو انہوں قسم جناب سیدہ دی عزت دی اگر تسی میں انہوں روکو نہ یہ ایک خیال تسی تیس سال پہلے بھی سنیا ہو گئے میرا کمال نہیں ایک بی بی دی اتا ہے پاک سیند دی اتا ہے میرے دی کوئی کمال ہی کوئی نہیں سیند سائی کریم نے او بان چھڑ دے نے شیر میں پڑھن لگا بی بی دی جتی دا سنکا اللہ یہ دی خالی ہے جھولیاں نے مالک پتر دے ہوئے ہر ماں اپنے پترنا پیار کر دی تھے پتران لوریاں دیں دی کوئی ماں منجین علی بنانا دیا اللہ میرے پتروں کامیاب کرے کئی جھولا آگیا اللہ بخت بلند کرے بیٹی اچھے گھر دی اچھے گھر چلی گئی مالک پتر دیتا پھر دبائی فون کر دے میرے سا بھئی چرپ دی جائے دبائی تو چولا پیج دا لندن تو بھیج جنا دی میں شان بیان کر رہا ہوں اس دنیا دے ہے ہی نہیں نہ اس دنیا دے نہ جھولا ہے تھوندہ ماں وہاں لوری دیں دیا اللہ میرے پتر نو ماتمی بنائے اللہ میرے پتر نو زندگی جگامیابی اطاع فرمائے اللہ میرے پتر نو نمازی بنائے میری مخدومہ بھی جامع بشریت ہی چاہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جامع بشریت ہی نہیں آئے میری مخدومہ پتر نو دوری پکڑی دوری پکڑی میری مخدومہ پسر کو یہ دوری دنا دی رہی ہے خدا کو بچانا سکھاتی رہی ہے اللہ زندگی کرے تو آٹی اللہ زندگی کرے تو آٹی اللہ زندگی کرے تو آٹی پوری داگر سارے اللہ زندگی کرے اللہ تو آٹی زندگی کرے اللہ تو آٹی زندگی کرے جناب سید جناب سیدہ تو ان سلامت پاک بی بی سلامت میرے واسطے گولڈ میٹل ہے ماں میری پاک بی بی تیری عزت تو صد کہ جاؤں تیری عطا ہے میری پاک سے انجی توڑ دا رکھی میری پاک اللہ تو آٹی زندگی کرے مالک استہ اضافہ فرمائے میری مخدومہ پیسر کا یہ لوری سناتی رہی ہے خدا کو بچانا سکھاتی رہی ہے خدا کو بچانا سکھاتی رہی ہے حرف بن کے یہ کبریہ کی بکا کا یہ خود کبریہ کی بکا بل گئی ہے تو آٹی اللہ تو آٹی اللہ ایک سلوات سارے پڑو باوازِ بلن شیر پڑا ایک اور جناب ہو 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 جی توسی جیو پای جانا بڑے بڑے خاندان دے فردو جنا کسیدہ گویچ اپنا کوئی ثانی نہیں ہونا تھا پوری دنیا ایک کوئی کمبر صاحب ایک کوئی سائی منزل اس فیملی سے ممبر اللہ اس طرح اضافہ کریں مالک درجات بلند کریں تاہی جی کمبر دے میرے والدین دے سید تاہر شاہ دے ساڑے بابا جی ڈاکٹر صاحب دے شہزادہ بھائی دے والد میرے والدین سید تاہر شاہ اور جڑے مرہومین اس طرفانی تو منتقل ہوگا جی 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 راجہ نصیر صاحب دو بطول بیبیاں گزریاں پوری کائنات اچھ ایک بیبی مریم ایک جناب سیدہ اچھا دویں بطول بیبیاں دویں بیبیاں واسطے نص قرآنی موجود دویں اسمت ماب بیبی مریم آستے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریمو ان اللہ حصطفہ کے و تحرہ کے و حصطفہ کے اللہ نسائل عالمین جناب سیدہ واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لجو سبا انکم رجسہ اہل البیت و یتحرکم تطہرہ مالک تول سلامت رکھے آباد و شاد رہو زندہ سلامت رہو دویں پطول بیبیاں بھائی جن دویں اسمت ماب دویں بیبیاں سنہ قرآنی موجود مگر میری مقدومہ کس شان دی مالکہ ہے جو میں نے خیرات ملی دعا دیں دویں بطول بیبیاں نے دویں بیبیاں دیں اسمت یہ فرق کیا ہے آم ہے تنندسان کوئی شک نہیں مریم بھی بطول ہے جناب سیدہ بھی بطول ہے مگر میری مقدومہ دا مقام مرم بیبیاں یہ حووے کو چلمہ سکھاتی رہی ہے یہ عیسیٰ کی مادہ بناتی رہی ہے مالکہ دن سلامت رکھا اب آزو شاد رہو ایک سلام میں جناب سیدہ دہور پڑھا میں نے موڑ دڑا خراب نہیں ہو گیا نہیں یاد دل نہیں لانے پہ سوچ بہت پیار ہاں یہ چنگی طرح کی تھی مالکہ دن سلامت رکھا کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں 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 اللہ زنگی کرے بندہ کھیرہ کھا کے پانی پیوے مر جاندہ ہے ایتھے مرو گے تے جنتی ہو جاؤ گے بچانا نہیں برنا چھوڑی جانے تھے تسی جانو مالکہ دنہ اضافہ فرمائے کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے اللہ پڑے نہیں کرے بھی را کوئی بھائی آ سکتا ہے بھائی اوہ کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اے ڈی وڈی گل کی تی 40 ایڈا وڈا دعویٰ اچھا بیٹا جی اچھا بیٹا اچھا کلمدر پاک دا اچھا حاضر 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 بیٹا کوئی آنکھیں کہ جی ایڈی وڈی گل پہ کرنے دعویٰ کو دلیل دلیل میری غلط کو ثابت کریں سرسر شرط لگ گئی کل نظم کائنات ہے کائنات ہے کافیہ جی بائی جن زہرہ کے ہاتھ میں ردیف ہے چھوٹی بہرد ہے دیکھنا تو ہی کہ زہرہ کے ہاتھ میں آیا کیا ہے مالک تولیل سلامت رہے کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں شہر خدا کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں مالک تولیل سلامت رہے آباز و شاد رہو زندہ و سلامت رہو کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں کوئی تمہید نہیں کرنی داریک شیر پڑھا لگا اللہ نے مگل سرے عرش رو دیا اللہ نے مگل سرے عرش رو دیا کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اللہ اللہ درجات بلند کریں میرے والدے کی رہمی ذاکرہ عشق صاحب بیئے شہید صاحب دے وہ ایک شیر پڑھ دے ہوں دیں دست زہرہ کی لطافت دست زہرہ کی کشش دست زہرہ کی لطافت دست زہرہ کی کشش روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا تو آڑی اللہ زندگی کریں مالک اضافہ فرمائے کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ایک سلواز سارے بڑھو باواز برن حسین اللہ سلام دی موجود گیچ فضائل دا شیر ہے اور کیا خوبصورت شیر ہے اللہ سلامت رکھے گی آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو منتاز بھائی شیر دیکھئے گا مولا دی عزت دی قسمہ داڑو سٹھو شیر ہے جی بسم اللہ آباد آئے مہاباد آئے اللہ تعالی زندگی کریں حسین علیہ السلام دس مہرل موجود حسین پتہ ہی کس شخصیت نوا دے شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خود خوشی کر لی شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خود خوشی کر لی کیوں کٹے بھی سارے گلے ہیں مرا بھی کوئی نہیں بڑی علاج نہیں کریں مالک اضافہ فرمائے حسین موجود حسین علیہ السلام موجود نے چلو ست اٹھ نو دس ایک دن تے پانی بند رہے ہیں پانی بند رہے ہیں سر سر شرط لگ گئی کوئی منو بندہ ثابت کر دے ہوئے کہ کوئی حسین دے ساتھیاں دی کوئی نماز قضا ہوئی ہوئے یا کسی ساتھی آکیا ہوئے لائک پال میں آج بھوزو نہیں کی تھا ہوائج ضروری آج میں ہو گیا پانی نہیں ملے آجی بے غیرت نو لکھ بے غیرت دشمن دعا مگو وہ دشمن میں غیرت مند ہو گئے انہاں تے بھو بھو کرشنی تھی کہ اللہ جی نہ پا کی حسین دے پچھے نماز پڑھ دے رہے ہیں پتہ ہی حسین کون نے نگاہ امامت نے اپنے حسین نے اپنے ساتھیاں نگاہ امامت نل بے کیا تے معصوم کر دیتا پتہ نہیں کیوں سمجھ آئی ہے تے کیوں نہیں آئی تے میں کی پڑھ گیا کی میں پڑھ گیا تھے کی تو ہی سنے اللہ اللہ تو آریاں زندگیاں کرے کی میں پڑھ گیا تھے کی تو ہی سنے ایسے واسطے آن دے نہیں کہ کربلا مولا جنت دے پلاتھا چھو ایک پلات ہے جنت دے بندہ ٹر جائے تے پھر بوضو دی لوڑ نہیں ہوں دی تے معصوم بھی بوضو کرے تے توڑی میری ہدایت واسطے معصوم لوڑ نہیں ہوں دی بوضو دی اللہ توڑی نہیں کرے کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ہرکو رمالباد کے شہبین نے کہا ہرکو رمالباد کے شہبین نے کہا جا اب تیری نجات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اللہ توڑی زندگی کرے مالک استان جذافہ کرے وہ میرے بسم اللہ جی توڑی کیا بات ہے تسی بڑے پیارے ہو تسی بڑے کمال سننا لے ہو میرے بھائی تو حکم میں نے پتا نہیں اے ہوئی ہے اے ہوئی ہے اے ہوئی ہے میرا خواہ ایک سلواز سارے پڑے باواز ہے اللہ توڑی زندگی کرے بھائی تو حکم لب ہوئی لائے آج میں رہی انوان دعا کر لب جائے ان میں کئی ورحی آنکھیں کہ پڑے لکھیں بچیوں انڈیکس بناو نہیں تے توبیہ نہیں شاہ نہیں آلا بچے نے نہیں لبے اللہ تے فضل اچھا او سے بہر تے میں سنا دے ان لبے نہ تے میں کی کئی یا علی ضرورہ کنا مالک توڑوں سلامت رکھے ہر مومن دا مان لی دا نارا ہے مالک توڑوں سلامت رکھے ہر مومن دا مان لی دا نارا ہے رب دا وکھ را دا نلی دا نارا ہے ہر مومن دا مان لی دا نارا ہے رب دا وکھ را دا نلی دا نارا ہے گوڑوں ملافک کہتے کے راموں میں نے دو آدی پہنچان لی دا نارا ہے اللہ توڑے زندگی کریں مالک استان اضافہ فرمائے شہری کوئی پرنے میں مالک استانو سلامت رکھے عوال شاہدو زندہ سلامت رو آج کوئی کہا نہیں میرا اپنا جلسہ ہے ٹائی تن کنٹے تھے میں ایزی پڑھ سکنا حالی تھے میں تقریرہ نہیں کیتی میں خدمت کیتی ہے تیس سال میں کیسٹ علا ذاکر نہیں آل محمد صاحب نے عزت بخشی ٹائی تن کنٹے کوئی رولہ نہیں یہ نہیں پڑھ سکنا مالک دون سلامت رکھے جڑا دنیا تھی آئے اس جانے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دار فانی تو منتقل ہوئے کبری ٹاکے آگئے لمی گر لیں ان سوال جواب کرنا لے ہر کبری چاندے نے ہر کبر کے آن دے نا جی آئے ضرور مگر دو آن دی جررت نہ ہوئے کہ سوال کریں ایک کبر تو کر میں نہیں کر سکتا نا جا کے تو کر میری جررت نہیں نا جناب حضرت جناب حضرت جناب حضرت کھول لی اے کی تو دو لائی جے اوہ جی آہ سوال کرنا ایسا تے ساڑھی جررت نہیں تے تسینا اپنا تارف آپ کرواتے سوال کرواتے جناب حضرت سارے آہ کے اپنا تارف آپ کرواتے جناب حضرت ابو طالب دے یاکو تی لب متحرک ہوئے سرکار ڈیک رون میں لیڑے آؤ آو میں تندر سامے کونہ نو میری زہرے میں ہاں حسنے نداد آہ اللہ اللہ تو زندگی کرے مالک سلامت رکھی آواز شاہ جناب سارے آکھے اپنا تارف کرو اپنا تارف کرو اپنا تارف کرو جناب حضرت ابو طالب اور من سارے میرے قریب آؤ آؤ میں تندر سامے کونہ نو میری زہرے میں حسنے نداد دادا ہے علی کاب دکاب میں دکاب آہ اللہ تو ہرے زندگی کرے بسم اللہ کر بسم اللہ کر جی سارے آکھے تارف کرو تارف کرو تارف کرو جب حضرت اللہ فرمین نیرے یا مہتون تارف کرو میں کونہ میری زہرہ میں ہسنے نداد جا جا ہے علی کاب دکاب میں یوں دکاب لائی آجائے مران نلی دان نارا ہے ملک وی لگ پہ لان نلی دان نارا ہے ملک لگ ملک آج نلی دان سلام لگ دان بست کلان نارا اللہ سین دیکھ نلی نلی دان نلی دان نلی 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 بلبر از سھ رہیج اسلام پاضا کیا بلبر استاد رہیں میں ہم شیرہ صحیفہ دا حکم دیتا عمیل کر دیتی دو منی بیٹھو تھا لیتا آؤ چند منٹ اس نے پرسا دیئے جس نے مسلمانہ بابید باد بابید شاہر اچھا رومن نہیں دیتا میں بسم اللہ کروں جس نے اٹھا اٹھا جاؤ گھنے چلے جاؤ چلے جاؤ اٹھا اللہ توڑے گھرہ نو بستہ رکھے مالک توڑے گھرہ نو آباد رکھے تسی آئے ہو دو دو چار چار میلتوں تے محلس حسین دیئے اتھے تے کوئی بی بی شاہ میں چھو آئیے کوئی مدینہ چھو آئیے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں اللہ کہا دینا روو سوائے گھنے حسین دے اے انہوں جڑے گھرہ دی کہانی ہے ارے بابا جی گرگام شاہ صاحب فرمان دے نویر بیٹا جنہوں دے تالے لگے تے چابیاں نہ لگی ہیں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میرا بیٹا کہتے ہیں روو سوائے گھنے حسین دے بڑی آسانی ہے محلس کران دی بہت آسانی شہدادہ بھائی نو اللہ سلامت رکھے اپنے پترہ نو اولاد نو میری ہمشیرہ نو اللہ سلامت رکھے مالک سید عبرار شاہ صاحب اپنے حفظ و مان اشتہار چھپ گیا تُسی تشریف لے آئے میری اماما بھیڑا آگئی ہیں محلس پاک شروع ہو گئی پڑھ کے دیکھو تاریخہ بنو مئیہ بنو عباس دی جانا ایک پتر دینا پہندہ سی پھر ایک محلس ہوندی سی میں بس بلہ کروں میں بس جی جی بھائی در میں آئے اللہ تواری زندگی کروں میری مان جی حسین نے مننا سوکھا نہیں نا 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 آسان نہیں بھائی حسین کو ماننا کہ آپ آسانی سے مان لیں گے نہیں 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 خون منگ دیئے حسینیت پانی نہیں بغداد دی وستی مومنہ جس طرح بھائی جان آکھیا کہ نوید بھائی مومنین نے پتر دتے میں ایک باقیہ چھوڑا ہے پڑھ لگا بغداد دی وستی مومنہ چند محرم دا چڑھیا اپنے شوہروں آدھی کرمالے پتہ ہی کہا چاننے اُز دکا میرے مظلوم حسین دے محرم دا چاننے تو پھر میلس نہ کرائیے اُز آگے کرمالیے اس ملک دے قانون دا پتہ ہی ایک پتر دینا پہن دا پھر ایک مئلس ہون دی وہ ایک کیادی شکر نہیں کردہ حسین نے اٹھ پتر دیتے نے میں بسم اللہ کلا میں تری حائے دوسرے کے جاؤں جنہیں اسے لحائے کیتی ہے تو یہ اپنے دکھا جو ہمائی نہ ہو اٹھ پتر حسین دیتے نے وقت تیری مرضی ہے تو بسم اللہ میں تے حاضر ہا صبح یکم محرم اعلان کرنا شروع کرتا کل یکم محرم میرے قریب خانے تھے اس ٹائم حسین بادشاہ دی مئلس ہوسی تشریف لیا کے ثواب دارائن حاصل کرو اعلان کر کے گھار آیا فجر دی نماز جکم محرم دا دن چڑھیا اعلان کیتا دنیا آن لگ اٹھیا سویرے سویرے فجر دی نماز تو تاقیبات تو فارغ ہو کے فرشی ازا صاف کیتا کالیم دری جو کچھ آئی وہ بچھائی ممبر پاک لہا کے انتظار کر رہے ہیں کہ مومن تشریف لیا گھنٹہ پہلے دروائے تے دستک ہوئی بسم اللہ کر کے اٹھیا کہ شاید مومن آئے نے دروازہ کھولیا حیران ہو گیا باہر فوج کھلوتی ہے مہینہ ستا ہے کرانی ہے جی میں کرانی ہے نکلا اسے کا ہو نہیں سکتا پھر ایک پتر دینا پوسی مان جی پتران دے سکھ بیک ہو بار گلیچ سپاہی نے آکیا پتر دینا پوسی اندر مومنہ مائی نے اپنے بڑے بڑے پترنوا کیا چل پتر علی اکبر دا سدکا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بڑا پتر باہر آیا وہ تکا ہون بھی باز آجا سپاہی آکیا تیرے سم نے سائے اسنو مار دینے مار دیو سر جھکا کر جلاد نے تلوار ماری ممتاز جی بلا تشبیح پیر دی ٹھوکر مار کیا دلائے جا پتر مہینہ سا کراندہ پھر مومن میں ایک ادب اکواس بند کر اے جے کئی پتر ہون حسین دی جتی تو قربان کر دے اٹھ میسہ ہوئی یا اٹھ پتر دیتے نو محرم دا دن چڑیا مومن پھوڑی ولیٹن لگ گئے بی بی چیخ مار کے رونی کولا کے آدھا ہے پترن پہ ہی رونی ہے عدیہ نہیں تو پھرے دھرگنا دکھنا روئی کیوں ہوئے رو کے عدیہ روئی اس واسطے ہیں کیا ہوندہ جے حسین میں نے دو پتر ہور دے دیں دا میں اپنے حسین دا اشرات مکمل کرا بسم اللہ درہ میرے جوان کا دینا رو میرا بیٹا اللہ دونوں زندگی کامیابی اطاع فرمائے اس گلت نہیں تھی دروائے دے دستک ہوئی مومن جان لگے مومن مائیہ کہنا تو اسی نہ جاؤ اٹھ مئیسہ ہوئی آنے ممتہ فوج ہوئے تو انہوں مار دے ہوئے ازاداری کی میں ہوئی اسی میں آپ جانی ہاں دروازہ کھولیا مومن مائیہ دیئے مہران ہو گئی کالے کپریا لکھ مستور باہر کھل ہوتی ہے میں آکھے ابھی بھی تو اسی دوروں آئے ہو تو انہوں شاید پتا نہیں اس ملک دا کانون دا اس ملک دا کانون ایک پتر دینا پاہن دے پھر ایک مئیلے سون دیئے بی بی یہ گل نہیں میں نے حسین نے آٹھ پتر دیتے سم میں آٹھ مئیسہ کرائیاں نے انہوں میرے کھول پتر کوئی نہیں آج مئیلے نہیں ہو سکتی میرا لگوائے گھومت سور دی آواز آئیے مومنہ میں نے تیرے پتر واپس کرنا ہی ہے مومنہ دی میں بے کیا گیا بی بی تو سکھوڑو بی بی رو کیا گیا جس سیند تو مائیلس کرائیے میں اسے غریب دیمہ مومنہ دی میں پیرا تے جھان پئی ہیں میں ہاتھ جوڑ گیا کیا بی بی میں قربان کر دیتے ہیں کیا میری قربانی منظور نہیں فرمایا نہیں نہیں تیری قربانی منظور ہے بی بی پھر واپس کیوں کرنا ہے بی بی رو کے یاد واپس ہی ساتھ سے کرنا ہی ہے جس سے لے دے تو آپ نے پتر دیتے نہ میرا حسین چھپ کردہ ہے نہ میری زینب چھپ کردہ دو میں بیڑ بیرا ایک دوجہ دے گلج بہا آگے رو کے آدھے نکبرلہ آلداری سونی لتی آئی زدگی بھی موک گئی میں بسم اللہ میں بسم اللہ کرا تھوڑے مصحب سنو سو مصحب سنو گے تھوڑے ایک ادھان جا جائے زیادہ ایک ادھان جا جائے کیونکہ میں اسے شہزار رضی کر کرنے لگا جس دن بہتے مستورات نے پتھنا دا ماتم کی تھے میں نوزی کر دی کسم بھائی جن پتھر سوڑا ہووے پتھر کو جا ہووے پتھر لائک ہووے پتھر نہ لائک ہووے امانو پچھ یا پیونو پچھ جس دا پتھرے تے حسین دا پتھر دے کائنات نالو سوڑا میں کیوے پڑا ہم شکل نبی دے والدی کی مط او پچھے جے گوئی لیلہ تُو شبیر دے پتھر دا پاک پسینہ آیا مہاں گا کل دنیا کل دنیا ہاتھ نہ جوڑو میں دوارہ نوگرہ ہم شکل نبی دے والدی کی مط او پچھے جے کوئی لیلہ تُو شبیر دے پتھر دا پاک پسینہ آیا مہاں گا کل دنیا کل دنیا او اکبر دیلہ آش دے کول کھلو گے او پچھے لیلہ تھی کبرہ تُو کڑی گل میں زخمی پتھر دا مو چمڑے زرہ پچھ دے آن دی او من اجازت میں سب کے جاوہاں میں قربائن جاوہاں میں سب کے جاوہاں اللہ تُوڑے گریہ قبول فرمائے خجورہ اس ویقہ میں حسین دوں تُوڑی ماں بدوے کے گھوڑ بند پڑھ لگا دو کٹھے ہوئے پتھر حسین چائے او ویچ کربل دے میدان ایک کاسم پتھر ہاں سہریاں والا ڈوجہ سوڑے آدھا سلتا میں سکھے گا Сہریاں والا اوکار مدیلہ شکوئیں جج جائے او جیوے کاری چائے قرآن مابکردنا اکبر کچھ دیاں دھیل لگگگئی پیوں پھوٹڑا پتھر روکے آدھا صدقے 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 اللہ حسائی دعفہ کرے چاری اپائنمنٹ ٹھوڑ تھوڑی اس طرح ساتھ دے نا تاکہ منزل مقصود تیسی پہنچ جائے دو چالے حزین فرمایا تقدم یاب نیا اکبر تیاری کر بابا جی میں حکم وہ حزین ہے وہ اکبر ہے مگر بیٹا کہل سو جا کے نا ماں تو اجازت لیا بابا جا میں تھے رات ہی لے لئی نہیں بیٹا پالن والی تو نہیں جامن والی تو بابا جا میں رات لے لئی اجازت کسے بیٹا بابا راتے میرے چاچے ابباز دا پہ رہا ہی چاچے میں نوہا کیا اکبر جی چاچہ کرسی لے میں کرسی لے میں نوہا تھا اکبر کرسی تے باو میں ہتھ جوڑ گیا کہ چاچہ تو سا میرے استاد بھی ہو میرے چاچے بھی ہو میں توڑے سا میرے کرسی تے کی میں باو میرے الوے کے آدھن اکبر تو ہم شکل محمدیں میں ہم شکل علیہ تو محمد بڑھ کے کرسی تے باو میں علی بڑھ کے زمین تے بے کے تیری زیارت کرے نا بابا میں کرسی تے بیٹھا جی جو اکبر آکھ ہے میں کرسی تے بیٹھا حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے اکبر تو کرسیاں تے بیٹھ گئے ہو تو میرا باس تو اٹھاویر زمین تے بہ کیا دے اکبر نکاب ہٹا میں پہلا نکاب ہٹا ہے دوسرا نکاب ہٹا ہے آخر نکاب میرا ہٹن دی دے رہی میرے چاچے چیخ ماری ہے میں کہ جا جا رودا کیوں ہے روکے آدھن اکبر تیرے ورگی شکل والے دنیا تے آوری جو کوئی میرا پتر آج کتنی رات ہو گئی ہے تیری ماں میں نے محمد دی صورت دواستہ دیکھا دی اباس ہٹی کری تے اکبر مواد میرے خیمے آوے جا بیٹھا جا کے ماں نے سلام بھی کریا تیرے ماں کو لو اجازت بھی لیا ماں نے خیمے گیا میں بلکل نہیں قدی پڑھا کے بی بی پچھانے یا نہیں بی بی آکھا کے آگے اگلا خیم ہے تیری ماں دا نا 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 بی بی نے پتا سی کہ میرا پتر اکبر چونکہ سیند زینب نے پالی ہی اس طرح کہ قدی ماں دی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی ہائے ہائے بتا نہیں میں کیا آگیا کیا سو گیا میرا بیٹا اکبر نو بی بی نے پالی ہی اس طرح سائن کبھی کمی ماں کی محسوس ہونے نہیں تھی آجی میں آکھے باو میں داخل ہویا میری ماں قرآن پہ پڑھ دے میں کہ اممہ پتردہ سلام بسم اللہ کر کے اٹھئے جی میں صدقے جاؤں میرا بھی سلام اکبر کہیں تسے ہی جو میں تیری ماں اممہ میں نے چاچے عباد میری ماں اٹھئے قرآن بند کر کے محفوظ مقام تے رکھے مسلطے کھلو کے آدھی میرے اللہ انشاءاللہ عباد فضل جی نہ رہوے اوہ میں نے میرا اکبر ملائے میری ماں مسلطے بیٹھتی اکبر جی امم میرے کول میری جھولی لیٹ امم جھولیاں ہی تے بچے لیٹ دے نے ہمیں جوان میں کیا تھی اکبر جوان ہوں سے پھپھی واسطے میں نے تو انجی پہ لگنا ہے جی میں چھوٹا جب میرے کنگیاں ہاں ہوئے باو میں ماں دہو کم منے میں جھولی لیٹ گیا میری ماں نے میرے پیران دیا تنیاں کھولیاں میرا سینہ چم چم کے آدھی اکبر سینہ بھپھی چم دیا ہی بابا چم دائی ماں تسک دی و دی آئی میں ڈٹھے ماں دہ چیرہ اکبر کس طرح ہے اب میں کچھ منگڑ آیا یہ کیا دی اکبر میرا لال یہ نہ سمجھیں جو جنگلی چھاں میں زہرہ دی نوہاں جیڑی چیز بتی دندہ چھو کڑ یہ دنیا تینا ہوئی تھی میں جنت جمگوا دے سا نوٹ کھڑا ہو گیاں میرے پاستے بے کیا دی مانگ مانگ دا کیوں نہیں بابا میں رونا شروع کر دیتا میری داڑھی دیکھاتے ہاتھ بھیر کے آدھی یہ میڑے پیار دی دولت چانے اکبر اوہ آج ماندہ سب رزمان نہیں تڑی سورت کو میں سکھ دیو دیاں مرے سامنے نیر نیر وہاں میں سکھ دیو 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 دیبیا دیئے میں جان دیا جو تے مانگ لے اوہ تُو بے شک مانگ گھبرا نہیں کیوں میں نوخا تُو نے قیامت دیاں کوئی اسماعیل دی اماں اوہ میں حاجرہ نہیں جا بیٹا اجازت ہے بہت پیارا خوبصورت گریہ ہو رہی ہے بہت پیارا گریہ ہو اماں ایک احسان کو میں نوخ پھپی کولمبی اجازت لے دیو بے کیا دی اکبر میں تے مر کے اجازت دیتی ہے تُو جانتے پھپی جانی اچھا چل جا ہون مان دا پھپی دا سلام کا راہ شہدہ دا داخل ہوئے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وآلہ خیمِ چممان پتر داخری سلام میں نے ذکر دی قسم بھائی جان سیند زینب جیسی مشیرہ آلِ محمد سیند کچھ دیر تک تے بول ہی سکی اکبر اکبر کدے جا رہے ہیں ہم میں میدان ہی میدان ہی جا رہے ہیں اچھا تو پتر مہدے تیری شادی رکھی اچھا اکبر ایک احسان کر دے میرا پتر چلا جا کوئی گل نہیں ایک بار میں نو دولہ بڑھن کے مخواہ تیری کپڑے میں مگوائے نا اے انہوں تو پیر رکھ کے تے لنگ دا جا پیر رکھ کے لنگ دا جا شہزادہ دولہ بڑھنے حسین خلوین حسین بر میں دن امہ دی جائی ایک کیا پئی کرے نہیں ہے دو منٹ میرا بھائی اللہ زندگی کرے میرا الوے کھنا میرا بھائی میری جان میری زندگی شوقت بھائی تشریف میرا الوے کھنا میں مکاہن لگا مکاہن لگا بھائی جان میرا الوے کھنا خدا واسد ہے ایک پر دولے لے کپڑے پائیں حسین داخل ہو کہ ورمہ دن امہ دے جائیے کیا پئی کرے نہیں ہے حسین ویر میرے دل اچھو گئی کہ میں پتر نو گھوٹ بنیا دولہ بڑیاں بے کھا میرے دل اچھو گئی میں دولہ بنیاں بے کھا میں دولہ بنائے حسین رو گئی آدھن کپڑے تیم بوائنے آنکھے تے پاک میں بدا ہوں تم پی ہوئے بدا پاک ساری امبی بیاں ساری امبی بیاں ساری امبی بیاں ساری امبی بیاں بردہ سلام کرو تے خیمیوں باہر چلیاں جاؤ ساری امبی بیاں بردہ فرمی دن سکینہ بیٹا تو بھی چلی جاؤ وہی کہا دی بابا امام بڑھ کے حکم نہ دینا میں نو نا میری سغرہ بہن نے آنکھے آئی کہ جو دو اکبر دولہ بڑے نا تے وہ کہ میں نو سارے حالان سورا میں بسم اللہ کرو میں نو سارے حالان سورا میں سغرہ بہن نو سارے حالان سورا اچھا اما دی جائی چلو خیر ہے تو سلام کرتے باہت رجا سارے حالان سورا بے کیا کیا حسین اگر تولیدہ پترے میں بھی زہرہ دی دیا تو پتر بگ بدا میں بے دی پئی سارے پاس لر چھوڑ دیں اور اب تو باس امامہ ہوں دیں حسین لر چھوڑے پاکبرنی شروع کی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْوِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَ الْلَمْوَال وَأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتُ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا عَسَابَتُ هُمْ مُسِبَةً قَالُوِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ بِبِی مُوتِ بِٹھ کے آدھی افضاء مائن و آگ جلدی آؤ میرا اکبر کفن پائی